اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور آج جو ویڈیو ہے وہ ویسے تو میں بڑے سیلیکٹیو ٹاپک سیلیکٹ کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو میکسیمم فائدہ پہنچایا جا سکے لیکن میں نے اپنے اردگرد جب دیکھا تو میں نے اس چیز کی کمی فیل کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے تھی چلیں کوئی بات نہیں تھوڑا دیر آئے دروست آئے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سموکنگ کہ سموکنگ کے اوپر ہم نے ویڈیو بنانی ہے کہ سموکنگ کے اوپر زیادہ سائیڈ فیٹس کیا ہیں اور کون سی بیسٹ میڈیسن یوز کر کے ہم اس بری عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور سموکنگ سے پیدا ہونے والے سائیڈ فیٹس کو کس حد تک کم کر سکتے ہیں اچھا پہلے سب سے تھوڑا سے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سموکنگ ہمارے معاشرے میں یہ حیبٹ ڈیویلپ کیسے ہوتی ہیں سب سے پہلی بات گھروں میں بڑے پی رہے ہیں بچے ان کو دیکھتے ہیں ان میں ڈیویلپ ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ جب بچہ تھوڑا سے بڑا ہوتا ہے فرسٹ ہیر سیکنڈ ہیر میں گیا ہے فیشن کے طور پر سٹارٹ کرتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ شو آف کرنے کے لیے وہ فیشن کے طور پر سٹارٹ تو کر لیتا ہے ہفتے میں ایک ادھے سیکرٹ پی لے گا ہے دکھانے کے لیے پی لے گا آہستہ ہستہ کیونکہ نیکوٹین سیکرٹ سے نیکوٹین اس کے بلڈ میں شامل ہو رہی ہے اس کی ہیبٹ بن جائے گا اور اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا دین وہ وہاں سے سموکر بن جائے گا پھر چین سموکر بن جائے گا سموکنگ ایک حد تک نیکوٹین آپ کو جو انجوائیمنٹ ہوتی ہے وہ دیتی رہتی ہے اس کے بعد ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نیکوٹین جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی آپ کے لیے پھر اس جو سموکر ہوتا ہے وہ اس سے ایک سٹیپ آگے چلایا تھا وہ سیکرٹ میں کوئی بری چیز افیم چرس گانجا ہیرون آئیس مختلف قسم کے نشے بسیلی یہ سموکر وہاں سے ان نشوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو یعنی سموکنگ جو ہے سیگرٹ بسیلی جاڑا ہے ان تمام برے نشوں کی اور یقین کریں کہ بہت ساری مختلف ہم جب بیماری کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری ہے جس نے جسم کا ایک حصہ کوئی ہم نے بری خوراک لے لی تو اس سے جسم کا کوئی یہ والا حصہ افیکٹ کرے گا لائک اس کے ایزمپل لیتا ہوں کہ آپ جو آپ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا صرف بلڈ پر شہائی ہوگا سموکنگ اتنی بری چیز ہے کہ یہ آپ کی باڈی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں جس کو یہ ڈیمیج نہیں کرتی آپ سیگرٹ کی جو پیکنگ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سیگرٹ نوشی صحت کے لیے مذہر ہے بڑی خطرناک ایک تصویر بنائی ہوتی ہے گینگرین جو پاؤں کا السر ہوتا ہے لیک کا موں کا السر اس کی تصویر بنائی ہوتی ہے جو ہر کنٹری ایک لا ہے اس کے مطابق وہ ان کو اس کے پر بتانا پڑتا ہے یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے لوگ پھر بھی پیتے ہیں پتہ نہیں کتنے بلینز اف سات بلینز اف ڈالر کے ملین اف ڈالر کا سلانہ لوگ یہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں دھوہاں بنا کے ٹھیک ہے چلیں ہمیں ابھی اس چیز کو نہیں دیکھنا ہم نے صرف اس کا ایک بریف اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کہاں کہاں ہیں اور پھر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم اس کی جو بری عادت ہے سموکنگ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے کیا چیز استعمال کریں جس سے اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہتر ہو جائیں اور اس کی یہ گندی عادت بھی ختم ہو جائے تو وہ سموکنگ اب جسم کے سب سے اہم چیز کینسر کرتی ہے موں کے اندر انفیکشن کرتی ہے دانتوں کے اندر انفیکشن کرتی ہے آپ کے لنگز کو ڈیمیج کرتی ہے لنگز کی وجہ سے آپ کے جو دیچے تھوڑا سا جائیں اور آپ کے جو سٹومک کو ڈسٹرپ کرتی ہے ہارڈ ڈیزز کا باعث بنتی ہے کیڈنیز جگر ایون کے آپ کی جو سیکس پاور ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے دھیرے دھیرے آپ کا ہر وقت خانسی رہتی ہے کانسٹیپیشن ہر وقت رہتی ہے یہ سموکر کو بتا جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے یہ جو ساری بیماری ہیں شروع ہو جاتی ہیں اب مجھے یہ بتائیں جسم کا کونسا حصہ بچا نوز اس کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں جسم میں دردیں رہ جاتی ہیں رنگ اس کا کالا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ نکوٹین آپ کے خون کو جلانا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں جسے ہم کہتے ہیں دمہ لنگ ڈیزز ہوتی ہیں تو پھر دمہ کی طرف چلی جاتی ہیں پھر جو سموکی کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہڈیاں اس حد تک نازک ہو جاتی ہیں کہ بہت جلدی ان کی ہڈیوں میں فیکچر ہو جاتا ہے ہلکا سا چوٹ لگی ایکسٹینٹ ہوا تو ان کی ہڈی ایس کمپیرڈ ٹو نارمل مین زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اب آپ کو ایک ویڈیو میں اور بناؤں گا جس میں ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں کہ سموکنگ لنگز پر جو پھپڑے ہوتے ہیں ان کو نقصان دیتی ہے کس طرح نقصان دیتی ہے وہ ہم ایک ڈیپت میں ایک ٹاپک پر بنا سکتے ہیں ویڈیو لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں فوراں ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاؤں چلیں یہ اپنے بریف آورویو لے لیا کہ یہ جسم کے ہر حصے کو ڈیمیج کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاج کی طرف آ جائیں بہت سارے لوگ ہیں مختلف دوائیاں دیتے ہیں بہت سارے لیکن میں آپ کو آج جو میڈیسن رکمنٹ کروں گا بہترین میڈیسن ہے جرمنی کی ہے میڈن جرمن ہے پاکستان میں اویلیبل ہے بلکہ اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں باہر بھی مل جاتی ہے ریکویچ ایک کمپنی ہے میں اس کمپنی پر زیادہ ریلائے اس لئے کرتا ہوں کہ یہ پریکٹس میں اس کے نتائج بڑے بہترین ہے ریکویچ کمپنی ہے ریکویچ کمپنی کی میڈیسن جو ہے آر کے نام سے آتی اس کے آر نمبرز ہوتے ہیں میڈیسن ہم پہلے تو اس کا یوز دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پیس کے جو پوزیٹیف ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں یوز اس کا دس سے پتر ڈراپس ہفتے میں ڈیلی بلکہ آپ نے لینی ہے تین سے چار دفعہ وہی دو گونٹ پانی جیسر ہومیوپیتھے کی میں ایک سر پچھلی ویڈیو میں بھی ریکوینڈ کرتا ہوں اچھا آپ یہ میڈیسن کرے گی کیا سگرٹ بہت سارے لوگ اپنی ویل پاور سے چھوڑنے کی کوشش کر چکے ہیں کرتے بھی ہیں لیکن ہوتا کہہ جب وہ سگرٹ نہیں پیتے تو ان کو بے شماح چیزیں ان کا سٹومک ڈسٹرپ ہو جاتا ہے قبض ہو جاتی ہے گیس بھر جاتی ہے اتنے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ سگرٹ نہیں پیتے ان کی یہ مسائل ٹھیک نہیں ہوتی اپنے کولیگز کو بہت سارے دوست میرے یونیورسٹی فیلو سکول بلکہ کولیج میں وہ جب تک واشنو میں بیٹھ کے دو تین سگرٹ نہیں پی لیتے ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی یہاں تک یہ ڈیمیج کر دیتی ہے اچھا وہ اگر چھوڑ بھی دیں کسی وجہ سے اپنی ویل پاور کی وجہ سے لیکن ان کو یہ جو تکالیف ہیں دوبارہ مجبور کر دیتی کہ آپ واپس آ جائیں وہ پھر سگرٹ بھی نہیں شروع کر دیتے کھانا کھاتے ہیں کھانا حضب نہیں ہوتا الٹی الٹی کاریں آنے شروع جاتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ومٹنگ جیسی فیل ہوتی ہے سگرٹ جب تک نہیں پیتے ان کی یہ کیفیہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ جو میڈیسن ہے آر سیونٹی سیون بسیکلی ان سارے بیڈ افیکٹس جو ہیں جو سگرٹ چھوڑنے کی وجہ سے ان کو اور کام کرتی ہے جس کے وجہ سے ایک تو سگرٹ کی ہیبٹ کو بھی ختم کرے گی جو آپ کو بار بار طلب ہو رہی نیکوٹین آپ کی جو باڈی میں بلڈ میں شامل ہو کے آپ کو اس کمی کو بھی پورا کرے گی اس کی وجہ سے جو بد اثرات آپ کے باڈی پر آگئی ان کو بھی کام کرے گی آہستہ آہستہ دو تین مہینے لگتے ہیں یہ میڈیسن آپ کے انشاءاللہ جن لوگوں نے اس کو کانسٹنٹلی یوز کیا ہے اور سبرت عمل سے یوز کیا ہے تین ماہ ان کا دعویٰ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تین ماہ ہمیں لگیں اور ہم لوگ بالکل سگرٹ چھوڑ گا اور ایون کہ ہمیں سگرٹ سے نفرت ہو گئی ہے اور یہ حصہ تک نفرت ہو گئی ہے کہ کوئی دوسرا شک سگرٹ پیتا ہے تو اس کے دھویں سے ہمیں الرجی ہونے شروع ہو جاتی ہے یہ اس حد تک اس کے بہترین ریزلٹ ہیں آپ اس میڈیسن کے بارے میں آر سیونٹی سیون کے بارے میں گوگل بھی کر سکتے ہیں یوٹیو پہ اور بھی لوگوں نے اس پہ میرے حال ویڈیو سے بنائی ہوں گی یقینا تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو دیکھیں یہ ویڈیو اس میں پسند نا پسند نہیں ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کسی کی بھلائی کریں آپ نے یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ دیکھیں اور اس میڈیسن کو یوز کریں جو سموک کریں خاص کر اور اپنی اس بری عادت سے سگرٹ نوشی سے جان چڑھوائیں ہمیشہ کے لئے دیکھیں سگرٹ نوشی صرف صحت تباہ تو نہیں گار رہی کیا آپ کا اس پہ پیسے نہیں لگتے آج آپ سگرٹ کی ایک پیکنگ ہلکی سے بھی لے رہے تو ہنڈر روپیز کی تو آتی ہوگی میرے حال ہنڈر روپیز کی تو دن میں ایک دو جو ڈبی جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو پی لیتے ہیں لوگ بڑے آرام سے انہیں آپ دیکھیں تو منتھلی ایک بندہ چھ سات ہزار دس ہزار کی سگرٹ پی لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس ویڈیو کو پھلائیں شیئر کریں تاکہ بری عادت سے لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی جان چھڑھوا سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب تینکیو آپ نے ٹائم نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے